بسم اللہ الرحمن الرحیم مصروف ہیں ابھی اسد شفیق نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی دسویں سینچی سکور کی ہے پاکستان کی ساتھ وکٹیں گر چکی ہیں اور پاکستان کو اب بھی ایک سو بارہ رنس کی ضرورت ہے فتح کے لیے اور اس دوران جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو پاکستان کے خلاف پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف ایک اور وکٹ گری آٹھویں بیٹسمن وحاب ریاض آؤٹ ہوئے ہیں سلپ میں تو اس طرح اب بھی ایک سو بارہ رنس کی ضرورت ہے پاکستان کو فتح کے لیے اسد شفیق مرد بہ اور ہاں جو ہے وہ اس وقت کریس پر موجود ہیں وحاب ریاض 38 رنس بنانے کے بعد سلپ میں کیچ آؤٹ ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ بیٹسمن آسم کمال آسم کمال جنہوں نے اپنے کریر کے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں انتہائی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا بدقسمتی سے لاہور ٹیسٹ میں ساؤت ایفریکہ کے خلاف دو ہزار تین میں سینچی سکور نہ کر سکے لیکن انہوں نے پاکستان کی جانب سے جو ٹیسٹ میچز کھیلے ان میں انہوں نے ب دورے پر بھی گئے وہاں بھی انہوں نے سیدنی میں اچھی پروفارمنس دی ہم ان سے اس میچ کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے اگر آپ کراچی سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو کراچی کا کوٹ 021 ڈائل کر کے 35804234 پر کال کریں کراچی کے ویورز 35804234 پر کال کر کے پاکستانی کی ٹیم کی کار کردگی کے حوالے سے آسم کمال سے بات کر سکتے ہیں آسم میچ بڑی دلچسپ صورتحال میں اور یہ جو پارٹن پارٹنشپ ہوئی تھی وہاب ریاض اور اسد شفیق کے درمیانہ بھی یہ پارٹنشپ ٹوٹی ہے وقت مانگ لیا آدھا گھنٹہ ایکسٹرا اور سٹیلوی کپتان اسٹیون سمیت میں لگتا ہے وہ آج ہی میٹ کو ختم کرنا جاتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کا فائٹ بیک کہا سرسٹ پہ آٹھ کھلاڑی پہلی اننگز میں آؤٹ ہو گئے تھے اور کہا اب دوسری اننگز میں پاکستان فائٹ کرتا ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ یہی رہا ہے کیونکہ اگر فرسٹ اننگ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت اس فرسٹ اننگ کی ویلی ان کو نظر آ رہی ہوگی اتنا اچھا فائٹ بیک انہوں نے دوبارہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے کے میچ ایک بہت زبزر صورتحال میں داخل ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کنسسٹنسی کا فقدان ہے کیونکہ اگر یہ چیز ان کو خود ریلائز کرنی چاہیے کیونکہ اب تو ان کی جگہ تو ٹیسٹ کرکٹ میں تو کم سے کم جو ہے وہ ایک میچور پلیئر کی حیثیت سے کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں اور میں خلق پچاس سے اوپر ٹیسٹ میچ ان کے ہو گئے ہیں تو ان چیزوں کو بالا اطاق رکھ کے صرف ایک یہ پرفارم کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ہر سیکنڈ اننگ میں پرفارم کرنا ہے بڑے پلیئر کی کلاس ہی ہے یہ کہ آپ وضعات کو لیگ کو لے لیں یا ای بی ڈی ویلیئرز کو کسی جو ویلیم سن کو ہر دوسری اننگ میں ان کا پرفارمنس ہوتی ہے تو ہمارے پلیئروں کو کیونکہ جب تک یہ سینئرز مزبا اور یونس آپ کے ساتھ ہیں تو آپ جو بھی ان سے انٹیک لے سکتے ہیں وہ لے لیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ساتھ دیں آج پاکستان کی بیٹنگ کی اگر ہم بات کریں مزبا اولاق پہلی اننگز میں بھی فیل ہوئے تھے آج بھی فیل ہوئے لیکن یونس خان نے پیسر ٹرنز سکور کیے ریورس سویپ کرتے ہوئے وہ آؤٹ ہوئے ایک ایسا سٹوک جو ناقابل معافی ہے اسی طریقے سے 71 رنز بنائے آزھر علی نے 48 رنز محمد آمیر نے سکور کیے ابھی بہاب ریاض 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کی بیٹنگ پہلی اننگز کی بنیزبہ دوسری اننگز میں خاصی بہتر نظر آئے کیونکہ دیکھیں یہی چھوٹی چھوٹی پارٹنشپس ہوتی ہیں جو ٹیم کا مورال اپ کرتی ہیں جو کہ انہوں نے سیکنڈ اننگ میں شو کیا پاکستانی بیٹسمنوں نے کہ آپ کے سینئر ایک مزبا کے علاوہ باقی سب نے پرفارم کیا یونس بہت ایکسپیرینس پلیئر دس آزار رنز سے غریب ہیں اور ان کو اس چیز کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ریورس سویپ جو ہے اس وقت ٹیم کے لیے نقصان دے ثابت و خیر ٹرکٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ جس وقت ہیٹ آف دی مومنٹ جو ہے ڈیسیجن لینا ہم تو باہر بیٹھ کے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں وہ بیٹسمن سینئر ہیں کافی ایکسپیرینس ہولڈر ہیں اور اس نے اس طرح تھوڑا سا مطلب ایوائیڈ کرنی چاہیے تھی تاکہ اس وقت جو سیچویشن ہے اگر ایک سینئر پلیئر اور ساتھ کھڑا ہوتا تو دیفرنس ہو جو صورتی حال اچھا کیسے دیکھتے ہیں کھیل آج کا ختم ہو گیا تین سو بیاسی رنز آٹھ وٹو کے نقصان پر پلوز آف پلے کا سکور ہے یعنی کہ کل پانچے اور آخری دن پاکستان کو ایک سو آئیف کرتے ہیں تو پیچھے تو رنزی رنز ہیں ان کے بعد اسپینرز کوئی اتنا ایکسٹرارڈنری نہیں ہے نیتن لوین ہے اگر آپ اپنے بسیف شورٹ سیلیکشن آپ کو اچھی کرنی پڑے گی اور تھوڑا سا تھوڑا سا میں کہتا ہوں تھوڑا سا اگر سینئر بیٹسمنٹ سپورٹ کرے نا تو بہت اچھی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے اس وقت پرگرام کے پہلے کالر ٹیلی فول لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کون سب کہاں سے میں محمد توفیق مغل بات کر رہا ہوں کراچی سے آپ اپنے ٹی وی کے آواز بند کر دیں توفیق صاحب ماظر چاہتا ہوں ماظر چاہتا ہوں میں ٹی وی کے آواز بھی جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وقت میرے پاس کم ہے سوال کیجئے یا کچھ کہیے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں برادر جو گھورات کے اندر میں آپ کا بھی نام بھول گیا لیکن آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور تباہم آپ کے گیس کو بھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ان کے سارے کہنا آپ کیا چاہتے ہیں توفیق صاحب کہنا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا آسل اغور سے سن دیجئے گا کہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے جو ادرس ٹینل ہیں ان کی جو سلائلز چلتی ہیں پاکستان کے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اسپورٹ سے ہٹ گئے دراصل ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسپورٹ سے ریلیٹڈ سوال کریں اس بریزبنٹ ٹیسٹ کے حوالے سے سوال کریں توفیق مغل صاحب جذباتی ہو گئے ان کی کال ملی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ آسل آسٹیلیا کی بولنگ کو لوگ کہتے ہیں اتنی سٹرونگ نہیں ہے میچل سٹارک کا نام لیا جو ایک اچھا بولر ہے اس کے علاوہ جو شیزل وڈ بھی زیادہ اس کی سپیڈ نہیں ہے لیکن ایک اچھی لائن اور لین پر گین کرتا ہے جیکسن برڈ ان کا ناتجربہ کار فاس بولر ہے ہائٹ زیادہ ہے اور آفس پینر نیتھن لائن ہے آپ سمجھتے ہیں آسٹیلیا کی یہ بولنگ لائن اپ اس آسٹیلی ٹیم کی جو ریکی پونٹنگ کھیلا کرتے تھے اس سے مختلف ہے جب آپ نے دورہ کیا تھا آسٹیلیا کا دو ہزار تیم چار میں تو یہ مختلف لگتی ہے دیفنیٹلی بلکل ہی بہت ہی چینج ہو گئی ہے اب ان کو کیونکہ آپ گرومنگ کا ٹائم ہے ان کی آسٹیلیا اپنا گروم کر رہا ٹیم کو اسمیت کی کپتانی میں اب آپ دیکھیں اگر آپ مقابلہ کریں تو آپ میگرا ہو گئے شین وارن گلیسپی اس وقت مطلب پیک پہ تھے اور اس وقت کی بالنگ میں اس میں دونوں دپارٹمنٹ سے ان کو سٹرونگ پوزیشن حاصل تھی بیٹنگ کی طرف سے بھی بالنگ کی طرف سے بھی اب یہاں سے یہ بیٹنگ کو کور کرتے ہیں تو بالنگ کو پرابلم آ جاتی کیونکہ ساؤت ایفریکہ کے اگنز بھی ان کو پرابلم پڑی تو یہ آخری ٹیسٹ میں بڑی مشکل سے جیتے دو ٹیسٹ آر گئے تھے شروع بھی اس کے بعد سے انہوں نے دوبارہ باؤنس بیک کیا اب وہ نہیں رہی اب آسیم آپ سوائے ڈیویڈ وارنر اور اسٹیو سمیت کے بکیا کافی کھلاڑی نئے ہیں اسٹیو میں نے بلکل کہا نا کہ گرومنگ کا عمل جاری ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چانس دیتے ہیں اپنے پلیئروں کو جو بھی پلیئر آتا ہے کچھ تین چار ٹیسٹ میچز کے بعد وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بلکل میچے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے جو اپنا ڈومیسٹک ساری وہ بہت اچھا ہے اس وقت ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیکم سلام سار جی کون سب کہاں سے جی ارشد صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ہم ہر روز بات سنتے ہیں ہم بڑے شوک سے پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور کیسکٹ بھی دیکھتے ہیں دوز سیٹھ کے رات بھی کام سے چھوٹی کر کے بھی تو یہ بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری ٹیم نے کون سی ایسی کارکردگی کی ہے جو کہ ہمیں پتا چلے یہ سبکتے رہتے ہیں کہ آج بیٹنگ فیٹ نہیں ہے یہ بولنگ فیٹ نہیں تھی کون سا انہوں نے مطلب سے اپنا میٹ جو ہے وہ جیت کرائیں لیکن انگلینڈ میں دو دو سے ڈراؤ کیتی سیریز آپ کو یاد ہو گرشت صاحب پاکستانی ٹیم آپ کو بات سایئے دیکھوں نا ورڈ کاف انڈیا سے جب بھی کھیلتے ہیں یہ ہارتے ہی ہیں ہاں تو ریکارڈ ہی نہیں ہمارا اچھا نا اکیس سال پہلے ہم آخری ٹیس میں جیتے تھے انیس سو چورانوے میں ڈسمبر انیس سو چورانوے میں اور آپ کی بات میں سمجھ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں مستقل مزاجی کی کمی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ عرشت صاحب آپ نے کال کیا وقت ہو گئے پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک اپ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آسم کمال ہمارے ساتھ موجود ہے آسم کمال سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کاؤز بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہیں جائیے گا نہیں سٹے ٹیونڈ ٹو ایکسپریس نیوز پاکستان کے ٹیس بیٹسمن آسم کمال کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ایکسپریس سپورٹس پیج میں خوش آمدی ٹویٹر میں کچھ قیسچنز آئے ہیں ہمارے پاس ایک عبد الحمیز صاحب کہتے ہیں کہ اس مزباد ریٹائرمنٹ کم اور اس کے علاوہ شہزاد احمد ساغر کہتے ہیں کین پاکستان پلے سوہیل خان نیکس ٹیس میچ اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ محمد سوہیل نے ہمیں ٹویٹ کیا ہے کہ سر مائی قویسچنز راہت ازھر وہاب ڈیزرون پلائنگ ایلیون بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات کی ہیں لیکن ہم آسم کمال سے پوچھتے ہیں آسم یہ بتائیں پاکستان کی دو وٹیں باب کی ہیں ایک سو بارہ رنس چاہیے تین سو بیاسی رنس اسد شفیق سو رنس پر اور یاسر شاہ چار رنس پر نوٹ آؤٹ کل کا کھیل دلچسپ ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کل کی کھیل لیکن اکبال بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ایز ای بیٹسمن اسد شفیق کو چاہیے کہ ٹوٹل سٹرائک اپنے پاس رکھے کوش اجزاد سے زیادہ کرے ہار جی تو فارگیٹڈ وہ تو چھوڑ دیں اگر آپ اپنے پاس سٹرائک رکھیں گے ایک چانس ہے آپ کے بعد کیونکہ کچھ بھی ہپنڈ ایک ٹرکٹ میں میرے ساتھ بھی یہی تھا میں جب آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہا تھا سیڈنی ٹیس اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ آسٹریلیا کا دورہ کر چکے پاکستان کے مشہور محمد برادران کے خاندان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے سابق سیلیکٹر عظیم حنیف محمد کے سابزادے شعب محمد اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم شعب شعب میرے ساتھ آسن کمال بیٹھے ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں آپ بتائیے آپ نے تو پاکستان کے لیے جو بیٹنگ کیے لوگ یاد رکھتے ڈبل سینچی بھی سکور کی کیسے دیکھتے ہیں شعب ایک سو بارہ رنس چاہیے پاکستان کو کل پاتھوے اور آخری دن اور دو وقتے رہ گئی ہیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے بالکل یہ بہت زبردست رکوری ہے لیکن برسٹل کافی بڑا ابھی بھی اپنیل ٹاسک ہے اور لیکن پرکٹ کے اور آخری وقتوں پہ بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نوے ساہران کی پارٹرشپ یہ سیس آل آباوٹ پارٹرشپ شروع کے ایک نائنٹی ون کی پارٹرشپ شروع میں ہوئی اور ایک ابھی آمیر کی اور آسد شفید کی بھی نائنٹی کچھ آرڈران کی پارٹرشپ ہوئی تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی جو پارٹرشپ کی وجہ سے یہ اتنا کریب آگیا ہے اور ہمارے آلتو کہ یونوز نے تھوڑا اچھا کھیلے لیکن مزوہ اگر رزیسٹ کرتے تو لیکن آل سیڈنڈن یہ بہت اچھا سائن ہے بہت اچھی ریکاوری ہے اسے کانفیڈنس لیول اگلے تیس میں ضرور جائے گا اگر یہ مچ انیس بھی ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے جیت جاتے ہیں تو میریکل ہوگا اور اگر نہیں بھی جیتے تو پاکستان پاکستان ہر دن سو ویل کہ یہ نیکس مچ کے اندر ام شور کہ بہت اچھی پرفارمنس شوہب آپ بھی بیٹس من رہے ہیں پہلی ننگ میں آٹھ وکتے گری ہیں آپ سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے بیٹس من لو نے خاصا وقت کریس پر گزارا ہے آسٹیل وی بولرز کے خلاف تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ دونوں ٹیسٹ میچز کے لیے آپ نے اگلے ٹیسٹ میچ کی بات کی چھبیس دسمبر سے میل بند میں اور اس کے بعد تین جنوری سے سیڈنی میں تو دونوں ٹیسٹ میچز کے لیے بڑا اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے جا وہ اب ایک اپوزیشن دیکھیں گے سامنے ایک ثریٹ دیکھیں گے کہ اب ان کو ہیزی نہیں لیا جا سکتا اور ان ہمارے بیٹس منوں کا کانفرنس لیول اگر دیر بولنگ بلڈ اپ ہو چکا ہوا ہوگا جنہوں نے بیٹنگ اچھی کی اور جنہوں نے نہیں بھی کی ان کا بھی ضرور ہوگا کہ جب یہ لڑکا اچھا کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اپلیکیشن کی بات ہے مائنسیٹ کی بات ہے اگر جس تائم کے اوپر اوپر زیادہ نکالنے میں کامیابی جیسے ملتی ہے سیشن بات سیشن کھیلنے میں اپنے آپ کو اپلائی کرتے ہیں اس لیے کہ سیشن نکالنے کے لیے آپ آل دا شورٹس ان دا بک نہیں اپلائی کر سکتے آپ کو رسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ انہوں نے اپلائی کیا اور تقسیل سٹوری ان کے سامنے آئی ہے یہ میسیج بھی ہے تمام دوسرے پلیروں کو بھی جو اس وقت بریسنگ روم میں ہیں اور ریمارکیبل بیٹنگ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آسٹیلیا کی بولنگ اتنی متاثر کو نظر نہیں آتی سوائے میچل سٹارک کے جو شیزل ووڈ نے اگرچہ بولنگ کیے رائٹ چینل پر بولنگ کیے جیکسن برڈ نے بولنگ کیے آپ سمجھتے ہیں آسٹیلیا کی یہ بولنگ بڑی مضبوط بولنگ ہے ماضی کی آسٹیل بھی کرکر ٹیموں کو مدد نظر رکھتے ہوئے نہیں اتنی مضبوط ڈیفرینٹلی نہیں ہے لیکن ایک چیز ضرور ان کے ساتھ ہے ان کا مند سیٹ ہے وہ ان کا نیور سے ڈائل والا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہمیشہ سامنے والا انٹیمیڈیٹ کرکے تحتیالے کو پریشر میں لے کے آؤٹ کرنے کا شورٹ پچر دیلیوریز اور ان کو شیک کر کے آؤٹ کرنے کا ان کا ایک طریقہ ہے ان کی پلائی ہے وہ اس کے اوپر وہ سیم ہے لیکن وہ کولیٹیو بولنگ وہ نہیں ہے وہ سپیڈ نہیں ہے لیکن بیس چیز یہ ہوئی ہے کہ جو ان کے جو سٹار بولرز ہیں جو زیادہ وکیٹ لے مینے میں آسانی ہوتی ہے ان کے اوپر انہوں نے اپنے شورٹ کٹ ڈاؤن کیے اور اس کو سمل کے کھیلے ان کو جب وکیٹ نہیں ملے تھی سامنے پوری ٹیم اور سیلیا کی اس کا تقریباً بے بز نظر آئی بہت بہت شکریہ شویب محمد صاحب پاکستان کے فارمر ٹیسٹ اوپنر آسیم وہ کہتے ہیں کہ کل سیشن ٹو سیشن کھیلیں اسد شفیق آپ نے پہلے بھی کہا بڑا امپورٹنٹ ٹول پلے کریں گے آپ نے کہا زیادہ سے زیادہ سٹرائک وہ رکھیں اس کے بعد راہت علی کو آنا ہے یاسر شاہ اور راہت علی پارٹنرشپ آپ نے اپنی بھی ذکر کیا کہ محمد آسیم کے ساتھ آپ کی لاسٹ وکیٹ کی کچھ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ کرکٹ میں تو کچھ بھی ہپنڈا آپ کو پتا ہے یہ کرکٹ گیم ہی ہے لیکن ایک چیز جو بڑی اچھی نظر آئی کہ پاکستان کی ٹیم جو فرسٹ اننگ میں اور اس ٹیس میں جو بکری بکری نظر آئی تھی وہ اس سیکنڈ اننگ میں بہت کمپیکٹ نظر آئی اور بہت اچھا فائٹ بیک کیا یہ بہت اچھا سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اور ایک میں ایک ٹریڈٹ دوں گا کہ کوچنگ سٹاف کو کہ انہوں نے ان کے دماغ سے دل سے ڈر کا انصر جو ہوتا ہے ہمیشہ جو شامل رہتا وہ نکلا ہوا نظر آیا مجھے اور بہت اچھا مطلب اٹیکنگ پرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے یہ بڑا خوش آئین سائن ہے پاکستان آج چوتھا دن تھا اور وکیٹ کے روئیے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح جب پاکستان پہلی اننگز میں بیٹنگ کر رہا تھا تو سرسٹھ رنز پر پاکستان کی آٹھ وکیٹیں گر گئیں آپ وکیٹ کے روئیے کو کیسے دیکھیں بہترین وکیٹ میں کہوں گا ٹیسٹ میچز کے لیے اور ابھی تک اتنا اچھا ہے کہ بیٹنگ اب جو اچھی بیٹنگ کر رہا ہے وہ بیٹنگ میں پرفارم بھی کر رہا ہے جو بالنگ اچھی کر رہا ہے رائٹ ایریاز پہ کر رہا ہے چینل بالنگ کر رہا ہے وہ وکیٹیں بھی لے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی وکیٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ ہے ڈے اڈ نائٹ ٹیسٹ میچ آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو بال کی سیم جو تھی پہلے وائٹ ہوتی تھی گلابی گین کی اب کالی کر دی ہے تو فرق پڑھا ہے کچھ ڈے اڈ نائٹ ٹیسٹ میچ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں تمام ٹیموں نے ٹیکل کیا اس کو اور بڑا اچھا سائن ہے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ ہی ہمارا ایک چارم ہے کرکٹ کا اگر یہی ختم ہو جائے تو پھر اور کرکٹ آپ کو بتا ہے کہ جس طریقے سے لیگ کرکٹ چل رہی ہیں تو اس کا اتنا چارم نہیں ہے صرف یہ کہ ارننگ کے لیے ایک اچھا ہے لیکن کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے ہماری گفتوگا سلسلہ آسم کمال پاکستان کے ٹیسٹ بیٹس میں ان کے ساتھ جاری رہے گا پرگرام میں ایک بریک لے رہے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے اور مزید بات کریں گے بریزبینٹ ٹیسٹ کے حوالے سے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز پاکستان کے ٹیسٹ بیٹسمن آسم کمال کے ساتھ ایک مردمہ پھر ایکسپریس سپورٹس پیج میں خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں بریزبینٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کے کھیل کے حوالے سے آج جب چوتھے دن کا کھیل ختم ہوا تو پاکستان جسے فتح کے لیے چار سو نوے رنز کا حدف دیا تھا اسٹیلیا نے پاکستان نے آج کھیل کے اختتام پر آٹھ وکٹو کے نقصان پر تین سو بیاسی رنز بنا لیے اسد شفیق نے آج ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی دسویں سینچی سکور کی وہ سو رنز پر نوٹ آؤٹ تھے ان کے ساتھ یاسر شاہ تھے جنہوں نے چار رنز بنائے پاکستان کے جو بیٹسمن آؤٹ ہوئے ان میں ازھر علی نے اکھتر رنز سکور کیے یونوس خان جو تھے وہ پیسٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ اٹھالیس رنز محمد آمر نے بنائے اور وہاب ریاض نے اٹھتیس رنز سکور کی آسم کمال ہمارسط موجود ہیں ان سے گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں آسم آپ کیا دیکھتے ہیں آج کل ایک ٹرنڈ چل نکلا ہے کہ فالو آن نہیں کراتے آپ سمجھتے ہیں کہ افسوس کر رہے ہوں گے اسٹیون سمیت کے پاکستان کو فالو آن کیوں نہیں کرایا انہوں نے پاکستان کو فالو آن کرانے کے بجائے خود بیٹنگ کی اور پھر اننگز ڈیکلیئر کر کے ٹارگٹ دی میں نہیں سمجھتا کہ افسوس کر رہے ہوں کیونکہ ان کی بالنگ جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ آپشنز ہیں ان کے پاس اور انہی بالرز کو انہوں نے کنٹینیو گھننا ہے پوری ٹیس سیز میں تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ انجریز سین کو بچائیں کیونکہ اگلی جو بھی پیس بیٹری ہو اتنی اچھی نہیں ہے تو وہ چار ہیں کہ یہ ٹیس سیریز یہی تین جو ان کے سٹرائک بولرز ہیں یہ جائیں تو میرے خلق بڑا صحیح فیصلہ ہے لیکن اب آج کل کیا ہو گیا پاکستان بھی فالو آن نہیں کراتا پیمو نے یہ فالو آن نہ کرانے کے حوالے سے کوئی سٹیٹیجی پلان کی وجہ کیا سمجھتے ہیں وہ بسکلی اپنی انرجی سیف کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہے اپنی بولرز کو بھی ریس دیں کیونکہ آپ آپشنز ہی کم ہیں بہت زیادہ مطلب ایک سیریز پہ جو بولرز چلے گئے ہیں ایک دفعہ وہ ہی جاتے ہیں پھر چینج ونچ تو ہوتے نہیں اس وجہ سے کافی جو ہے پلان کر کے ہومورک کر کے آتے ہیں کہ اب اگر تو کم آورز میں آؤٹ ہو جائیں بیس پچیس آور تو پھر فالو آن ایک سمجھ میں آتی ہے اب اگر پوری فٹیق ہو جائے ایٹی آورز یا نائنٹی آورز جاتے ہیں تو پھر ڈیفینٹلی ہی کے فالو آن نہیں کرتا اس اننگز میں ایک سو تئیس آورز کر لی ہیں آسٹریلیا اب سیچیشن پر ڈیپینٹ کرتا ہے نا آسٹریلیا کے سیچیشن اچھی تھی فرسٹ اننگ میں پاکستان جلدی آؤٹ ہو گیا تو اچھا تھا کہ جتنا ان کو زیادہ سیادہ گراؤنڈ میں رکھے ان کو تھاکائیں تو سٹریٹیجی کا حصہ ہوتی ہے فرسٹ اننگ میں سر سٹھ رنس پر جب آٹھ وٹے گر گئے پاکستان کی لوگ یہی سمجھ رہے تھے جلدی آل آؤٹ ہو جائے گی سرفراز نے اچھی بیٹنگ کی ناقابل شکست نے سینچی بنائی کیا دیکھتے ہیں سرفراز احمد کے پیچھے بھی تو لگے ہوئے لوگ محمد رزوان کو جو میڈل آرڈر بیٹسمن نے ان کو ساتھ لگایا ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کی یہ اندونی سیاست کھلاریوں کے کرکٹ کریئر کو بنانے اور بگاڑنے میں وائٹل لول پلے کر سکتے ہیں اکبال بھئی آج سے تو نہیں ہے تو کئی سالوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ مطلب یہ تلوار لٹکتی رہتی ہمیشہ آپ یونس خان کو دس ہزار رن کے قریب ہیں لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ یہی رہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سیریز میں رن نہیں کریں گے تو بھار ہو جائیں اس سیریز میں تو یہ تو کوئی پروٹیکشن اس ملک میں کسی پلیئر کی رہی نہیں اور نہ کوئی لیجنڈ کو کسی اتنے بڑے بڑے لیجنڈ آئے سب بڑے کرکٹ کو سرف کیا لیکن آج تک ان کی پروٹیکشن نہیں رہی تو باقی کس خیت کی ملک وسیم اکرم کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ اگر مزبا اولاق اور یونس خان رنز نہ کریں تو اب انہیں کرکٹ کو خیر بات کہہ دینا چاہیے تو دیفنیٹلی آپ کا کتنا عرصہ اب یہ تو صرف اس وجہ سے زیادہ سروائی کیا کہ آپ کا پیچھے لوٹ میں کوئی پلیئر اتنے اچھے نہیں کیوں نہیں چانس دیتے ہیں ہم میڈل آرڈر کو تو آپ بھی میڈل آرڈر تھے زائع ہو گئے لوگ جب بھی ہم سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اتنا اچھا بیٹسمن آپ کی چودہ ٹیسٹ میچز میں آٹھ نیس سینچیاں تھی بارہ ٹیسٹ میچز میں آٹھ نیس سینچیاں آپ بھی زائع ہو گئے تو ہمارے میڈل آرڈر نہیں ہی کوئی میڈل آرڈر ہیں پلیئر بنانے سے بنتا ہے کھلائیں گے پروموٹ کریں گے تو بنے گا اب یہاں تو یہ چاہتے ہیں کوئی بس پیدا ہو اور کھیل جا تو ایسا تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ دومیسٹک اسٹرکچر ہمارا جو ہے نا صرف دکومنٹیشن تک کیا تک ہے لیکن ایمپلیمنٹ بہت کام ہے اس پر میں مزید بات کروں گا لیکن ایک کالر بڑی دیر سے ہول پر ہے السلام علیکم سوالیکم اکوال بھائی کیا لے فہیم خان جلون بات کر رہا ہوں ہاکس بے سے جی ہاکس بے کراچی سے کیا کہنا چاہیں گے آپ سوال کیا کرنا چاہیں گے سر سوال میں یہ کر رہوں گے جیسا آپ جانتے ہیں ہماری ٹیم کی ہمیشہ سے بدقسمت ہی رہی ہے کہ جو ہے نا جب بولنگ والے کامیاب ہو جاتے ہیں تو بیس مین جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں محنت سے جو کسی بھی وہ ناممکن مطلب انہوں نے ٹیسٹ کو یہاں تک لاکے کھڑک کیا کسی بھی یہ سوچ میں نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ یہاں تک میچ بن جائے گا کیونکہ جو پہلی ایننگز ہی اس کے مطابق انہوں نے بالکل اچھے وہ کار کر دی گئے لیکن اب مزباولک جن کو وکیٹ پر ٹھہرنا چاہیی تھا میں کہہ رہا ہوں محروب دینے کا یہ ہے مطلب کہ ان کو جو نا ٹیسٹ ٹیم سے گفتانی سے ہٹا دینا چاہیے اچھے چلے یہ آپ کی رائے ہے آپ کا بہت شکریہ فریم خان جدون مزباولک نہیں جاتے مزباولک واپس نہیں آتے ان کو اجاز بچ صاحب جو چیئرمنٹ انہوں نے بلایا اور ابو دابی میں ساؤت ایفریکہ کے خلاف سیریز کے لیے کپتان منا دیا اس کے بعد سے کامیاب ترین کپتان آپ ایز ای بیکسمن آپ نے کہا کہ کوئی ریپلیسمنٹ ہو تو جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وقت آگیا ہے مزباولک لیکن یہ تو اتنے سینئر پلیئر ہیں اتنا سرف کیا پاکستان کرکٹ کے لیے یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور ایک نہ ایک دن تو آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایسا ہے کہ آپ اپنے ساتھ پلیئر کوئی ہے دو تین ایسے تیار کر لیں کہ یاگر یونوس اور مزبا جس وقت ریٹائر ہوں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو ابھی تو ہمارے پاس وہی ہے نا کہ بیک اپ پلین ہی کوئی نہیں ہے سیٹ پہ ہم وہ پلیئر رکھتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کو ریپلیس کرے وہ بولنگ کے آپشنز آتے رہتے ہیں بیٹسمن وہی سرکل چل رہا ہوتا ہے وہی آٹھ دستال نکالتے ہیں کسی نہ بھی کسی طریقے سے جو شروع سے تھرور آؤٹ برسوں سے چلا آ رہا ہے تو یہی اس ٹرینڈ کو ختم کرنا پڑے گا اگر پاکستان کی کرکٹ کو بچانا ہے لیکن آپ کی کیا رائے ہے دومیسٹک کرکٹ میں فواد عالم نے اتنے رنس کی ہے آسن آپ کی کیا رائے ہے میڈل آرڈر میں کوئی ایسے بیٹسمن آپ کو دومیسٹک کرکٹ میں نظر آتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے وقت میں بگزبا اور یونوس کو ریپلیس کر سکتے ہیں دیکھیں اکبال بھائی ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ اتنے پلیئر ہیں جو ہیں تقریباً سو دیرہ سو پلیئر تو کرن پلیئر جو دومیسٹک کھیل رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک دو پلیئر تو ایسے ہوں گئی سیلیکٹر جو اس وقت آئے ہیں نا انزمامولا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مطلب کوئی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اور ہر چیز سمجھتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے بہت اچھے اچھے آپ کو ابھی ایمپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ دیکھیں ان کی سیلیکشن کا کرائیٹیریہ ڈیفرنٹ ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ بھائی اب جیسے اس فائنل میں کائزم ٹروفی کے رنزوں کے امبار لگ گئے تو آپ پلیئر کو کھلا دو گے نہیں وہ سیچویشن بھی دیکھیں گے کہ کس ٹیم پر خلاف کیا کیا کون سا پلیئر کیسی ٹیکنیک کا ہے اس کی کرنٹ ٹیکنیک کیا ہے اور کس کنڈیشن میں سوٹیبل ہے تو یہ بڑا اچھا سائن ہوئے جس طرح آسیم کمال نے بات کی انزمام الحق کی ان کے ساتھ توصیف احمد بھی ہیں جو پاکستان کے لئے 34 ٹیسٹ کھیلے تجربہ کار ہیں یہ سیلیکٹرز ڈیفنیٹلی حددار کو اس کا حد ملے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ٹور سیلیکشن کمیٹی وہ کیا کر رہی ہے وہ کھلاڑیوں کو تبدیل نہیں کرنے دیتی جو ہماری اپنی اطلاعات ہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ کوچ مکی آرثر جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں سوہیل خان کے خلاف انہوں نے بیان دے دیا انہوں نے عمران خان جونئر کے خلاف بیان دے دیا یہ کیا ہے پاکستان کرکٹ میں ایک بریک لے رہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے ویلکم بیک آفٹر دہ بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹ پیج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیسٹ بیٹسمن آسم کمال سے آج بریزبین ٹیسٹ کا چوتھا دن تھا اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اب بھی پاکستان کے لیے امید کی شما روشن ہے ایک سو بارہ دن بنانے کل پانچے اور آخری دن پاکستان کو کل صبح آٹھ وجہ پاکستانی وقت کے مطابق کھیل شروع ہوگا اسد شفیق سورلز پر کریس پر نوٹ آؤٹ ہیں دیکھتے ہیں کہ اسد شفیق کیا پاکستان کی اس کشتی کو کنارے لگانے میں کامیاب ہوتا ہے نہیں آسم اگر ہم اسد شفیق کی بات کریں اسد شفیق دوہزار دس میں وہ آئے ایشیا کپ میں سری لنکا میں ان کو موقع ملا اس کے بعد سے وہ پاکستان کے لیے کل لیں کیسے دیکھتے ہیں ان کی کار کردگی کو بیچ میں محمد یوسف نے یہ کہہ دیا ان کو کپتان رہ جائے انہوں نے ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ واپس آئے دس سینچریاں یہ بھی بڑے کریڈٹ کی بات ہے ان کی پرفارمنس کو اب کیسے دیکھتے ہیں بہت میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کھیلہ پاکستان کے لیے ایک اچھا ستون ثابت ہو سکتا ہے اگر تو اس کو لے کے چلیں کیونکہ یہاں تو فوراں یہ ہوتا ہے کہ کسی پلیئر کے خلاف آپ نے کوئی ایک محاذ بنا دیا کہ ہاں بھئی اس کو کپتان دو یہاں تو ایسی پیچھے پڑ جاتے ہیں پبلک ساری پبلک کیا مطلب ساری بڑے بڑے جو ہمارے بیٹھے ہیں پیچھے لوگ تو کسی بھی پلیئر کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو آپ صرف پاکستان کو سامنے رکھو کہ پاکستان کے لیے کتنا سکسیسفل ہو سکتا ہے اب آپ سرفراس کو لے کر آئے وہ فیلڈ میں ہوتا ہے کپتانی کرتا ہوا لڑتا ہوا نظر آتا ہے مزبا ہے مزبا اپنی سٹیٹیزی چلتا ہے سکسیسفل کپتان رہا تو آپ کو سپورٹ تو کسی ایک پلیئر کو کرنا پڑے گا کیوں نہیں کرتے ہم لوگ سپورٹ وجہ کیا ہے دیکھیں یہاں ذاتی مفادات ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں دیکھیں ذاتی مفادات لے کرنے پڑیں گے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ انزمان بھائی ایسی صلاحیت کے حامل ہیں کہ وہ ان چیزوں پر امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اصد شفیق کا یہ پچاس وان ٹیسٹ میچ ہے بلکہ ایک کیوند وان ٹیسٹ میچ ہے یہ اصد شفیق کا اور دسویں سینچری ان کی ان کا ایوریج بھی فورٹی ون سے اباب کا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر کبھی ان کو ون ڈاؤن لے آتے ہیں کبھی ان کو میڈل آرڈر میں لے آتے ہیں یہ کیا صورت ہے اکبال بھئی ان کو اپنا ایک مائنڈ میک اپ کرنا پڑے گا ہر پلیئر کے بارے میں ایک پلیئر کو جب آپ ایک پچاس ٹیسٹ میچ کھلا رہے ہو تو کچھ نہ کچھ تو اہلیت رکھتا ہے کہ پچاس ٹیسٹ میچز کھیل رہا ہے تو آپ اس کو بیک کرنے کے بجائے اس کی لیک پولنگ شروع ہو جاتی ہے اس ملک میں سب سے اعداد پرابلم یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو دور کریں پاکستان کے لیے سوچیں پاکستان کی کرکٹ کی پروموشن کے لیے سوچیں کہ کون سے پلیئر کتنے سکسفل ہیں اور پاکستان کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان چیزوں پر ہومورک کریں بنیزبت اس کے کہ آپ سیریزیں ہومورک کر رہے ہیں کہ یہ سیریز یہاں ہو تو ویسٹ انڈیز کی سیریز آسان سیریز آیا تو یہ پلیئر کھلا دی جائیں فلا سیریز آیا مشکل سیریز آیا تو جو کچھ لوگ ہیں جو ساری زندگی سے بچتے چلے آ رہے ہیں وہ پھر بچ جائیں پھر اگلی سیریز میں پھر اندر کم بیک کریں تو ان چیزوں کو دور کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں مکیا ہوتا ہے ان چیزوں پر ہومورک کر رہا ہے کیونکہ اگر اس کو اپنا کام کرنے دیا گیا تو وہ پاکستان کرکٹ کو اچھا کھڑا کر سکتا ہے نور اللہ کاکر نے ہمیں کوئٹا سے بلوچستان سے انہوں نے میسج کیا ہے پروگرام کی انہوں نے تعریف کی ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آسیم کمال کو رگریٹ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف بارہ ہی ٹیسٹ میچ کھیل پائے اپنے کریر میں دیکھیں افسوس کس کو نہیں ہوتا لیکن جو چیز ہو گئی اب اس کا ساری زندگی کے لے کے کنٹیونی چلنا تو آگے کی زندگی تبا کرنے والی بات ہے لیکن پاکستان میں ایسے کئی پلیر ہیں آسیم کس اچھے تھے اور وہ بلکل زیادہ نہیں کھیل سکتے دیکھیں اس ملک میں سب سے زیادہ پرابلم ہے رائٹ مین فرام در رائٹ جو والا پرابلم ہی ہے ہمیشہ رہے گا تو جو اب چیزیں ہو گئیں ان کو بالہ تاگ رکھیں آئندہ نہ ہو آئندہ نہ ہو ان پلیروں کے ساتھ جو اپکمنگ ٹرکٹ کھیل رہے ہیں ان کے فوکس جو ہے وہ ٹرکٹ پہ ہو نہیں تو یہ کہ آپ ایک میچ کھیلوں گا باہر ہو جاؤں گا جو پچاس ٹیس میچ کھیلیں ان کو اپنی سیکیورٹی نہیں ہے اس وقت کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ایک سیریز فلوپ ہوں گے تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے ان کو تو یہ فیرز ہیں ان چیزوں کو دور کرنا پڑ لیکن کبھی ازر علی ون ڈاؤن پہ کھیلتے ہیں کبھی وہ اپنر آ جاتے ہیں احمد شہزاد دو ازار نو سے انہوں نے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا وہ بھی ٹیم میں سیٹ تھے ان کو باہر کر دیا گیا محمد حفیظ کا مسئلہ ہوتا ہے آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے ون ڈے سیریز کے لیے کیا سمجھتے ہیں گھوم پھر کر ہم چند ہی لوگوں کے گھومتے ہیں ہمیں نئے ٹیلنٹ کو ساست لے کر چلنا چاہیے جیسے آسٹیلیا نے ہینڈز کوم کو دیا میڈنسن کو چانس دیا بہت سارے نئے لڑکوں کو بھی انہوں نے چانس دیا دیکھیں اگبال بھائی اب پاکستان کی ٹرکٹ اس موڑ پہ ہے کہ آپ کو کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے ٹھیک ہے نا اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ پاکستان آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے پلئئر امپورٹنٹس نہیں رکھتے پلئئر پاکستان کی وجہ سے ہیں پلئئروں کی وجہ سے پاکستان نہیں یہ چیز کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا آخری جملے میں بتائیے کیا دیکھتے ہیں کل چانس ہے پاکستان کا دیکھیں ٹرکٹ میں تو ہر چیز ہیپنڈ ہے لیکن یہ کہ مشکل نظر آتا ہے لیکن جو کار کر دے گی سیکنڈ اننگ میں اتنی کمپیکٹ بیٹنگ انہوں نے کر دی ہے تو یہ ایک سوالیہ ٹرکٹ کے لیے ایک سوالی نشان ہوگا ان فیوچر جو اپ کمنگ ٹیس میچیز ہیں بہت بہت شکریہ آسم کمال آپ کا آسم کمال کی گفتگو آپ نے سنی دیکھتے ہیں کہ کل پارکیوں اور آخری دن کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایکسپریس سپورٹس پیج کی یہ اپیسوڑ اپنے اختتام کو پہنچیں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ جمعہ کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ